موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی ارشاد مداری صرف پروگرام میں ساتھ ہوا کرتے ہیں ذاتی مصروفیات کے باعث آج وہ پروگرام میں شرکت نہیں کر رہے ہیں بہت اہم ڈیولپنٹ ہے سپریم کورٹ کے سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود جج جسٹس اجازل ایسن نے بھی استفاہ دے دیا ہے گزشتہ روز جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی نے استفاہ دیا تھا اور انہوں نے اپنے استفے میں یہ کہا تھا کہ ڈیو پروسیز بھی اس سوچ پر اس فیصلے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مصطافی ہو جائیں جسٹس اجازل ایسن نے بھی استفاہ دیا ہے اور اس کے بعد اب جو پاکستان کے اندر ایک عدالتی تاریخ ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ استفے جو آ رہے ہیں ان کے اب اثرات کیا ہونے ہیں پاکستان کے نظام انصاف پہ پاکستان کے رول اف لاؤ پہ اور بالخصوص بہت سے معاملات ایسے رہے کہ ججز جو ہیں ان سے متعلق جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہیں تو کیا ان کے کوئی سیاسی اثرات بھی ہوں گے یہ بھی نکتہ انتہائی اہم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا اس موقع پہ آج چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیئے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادارے کی ساکھ تباہ کرے اور پھر اس کے بعد مصطافی ہو جائے کل ساڑھے گیارہ بجے تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کاروائی ہے اب اس کو رکھا گیا ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نوٹس کیا گیا ہے کہ وہ آ کر جواب دیں ساتھی ساتھ سپریم کورٹ میں ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جو بلے کا نشان واپس دیا گیا تھا اب الیکشن کمیشن نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور اس کے لیے تین دکنی بینچ جس میں چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں وہ سربراہی کریں گے اب کل اس معاملے پر سمات ہوں گی دوسری جانب سیاسی میدان سے مسلم لی قنون نے پنجاب میں لاہور کو چھوڑ کر باقی ڈیویجنز کی ٹکٹس جاری کر دی ہیں بہت سے اہم لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملی ہے جس میں سر فیرس نام دانیال عزیز کا آتا ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے عدالتی کارروائی کا سامنا کیا اور نا اہلی بھی اور توہینی عدالت بھی انہوں نے جھیلی تھی بلاول بھٹو زرداری فیصل آباد گئے توقع کے برعکس بڑا اوورویلمنگ رسپونس ملا آج ان کو ایک متاثر کن جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں کیا مارجن بڑھ رہا ہے جو آئی پی پی کے لیے نون لیگ نے سوفٹ کارنر شو کیا ہے بہت سے حلقوں پہ ان کو ایجسٹ کیا گیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے تمام معاملات پر بات کریں گے نظیر لغاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں عارف چودری صاحب ہیں مائر قانون ہیں مائناز قانوندان ہیں اور عرفان قادر صاحب ہیں وزردادم کے سابق مشیر بھی ہیں اور مائناز قانوندان ہیں امام مہمانوں کا بہت شکریہ عرفان قادر صاحب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استفاہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاص ریفرنس تھا آج جسٹس اجازو ایسن صاحب بھی مستعفی ہو گئے اوورال یہ میسج کیا آ رہا ہے؟ عرفان قادر صاحب اس طرح کے سٹیفے جو ہیں آنے والے دنوں میں آئیں گے اور جب بھی جوڈیشل آئیزیشن ہو جائے پولٹسکس کی یا پولٹسائیزیشن ہو جائے جوڈیشری کی جو کہ شروع ہو گئی تھی ابھی بیری ریسنٹلی تو اس کے بعد یہ پھر مقافات عمل ہے کہ جب آپ ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر دیفینیٹلی وہ کیسے ہیں نا state for tax تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی حران کن بات نہیں تھی ان کا صفیفہ عرفان صاحب جسٹس مظاہری علی اکبر نقوی نے اپنے جو فیصلہ ہے اس میں لکھا کہ ڈیو پروسس کی سوچ بھی استفعے کے فیصلے پر مجبور کرتی ہے اس کو کیا سمجھا جائے اس بات کو یہ وہی سمجھا سکتے ہیں مجھے تو بالکل اس میں کوئی ایسی یعنی چیز نہیں ہے کوئی ان کی کوئی صفیفہ دینے کا لگتا ہے انہوں نے اس چیز کو وضاحت کوئی نہیں کی کہ ڈیو پروسس سے ان کی کیا مراد ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ٹائمنگ تھا صفیفہ دینے کا میں نے ایک دن پہلے ہی ان کے صفیفے سے کہہ دیا تھا کہ اب لگ رہا ہے ان کا جو ہے وہ اختتام ہونے والا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکالے جائیں گے یہ میں نے ایک دن پہلے پروگرام میں کہا تھا ان کے صفیفے سے اور غالباً پروگرام تھا ان کا ایسنک سنہ بچہ کا تھا کہ کن کا تھا جس میں میں نے بات کی تھی جی وہی ہوا کہ اس کے اگلے ہی دن انہوں نے پھر صفیفہ دے دیا اچھا عرفان صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ کچھ قانوندان ہیں ہمارے دوست ان کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی جج مصطافی ہو جائے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف کاروائی مزید نہیں ہو سکتی اب ان کو نوٹس کیا گیا ہے بظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو کل کے لیے تو اس کے لیے آئین قانون کیا کہتا ہے یہ جو پیس لائی دیا تھا سپریم کورٹ میں یہ بالکل غلط ہے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ کاروائی اس پیریڈ کی ہوتی ہے اس پیریڈ میں وہ جاج ہوتا ہے اور اگر وہ جاج نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پیریڈ میں جو اس نے مس کانڈکٹ کیا اس نے بری وزمہ ہو جائے گا کیونکہ یہ پینشنز وغیرہ بھی ان کو ملتی ہیں اور بہت فیلٹیز بھی ملتی ہیں تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جاج مس کانڈکٹ کرے اور پھر وہ بھی پینشنز لے اور سسیلیٹی لے اور پھر ان کی جو ویڈو ہیں وہ بھی لے پھر آگے سے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی لے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہ ویو جو تھا وہ ججز کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ویو دیا تھا اس میں کوئی وزن یعنی کوئی اس میں کانسٹیچوشنیلٹی انوالڈ نہیں صحیح ہے عارف چودری صاحب جو عرفان قادر صاحب نے بات کی کہ ڈی پولٹی سائز کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اور اگر اس طرح کے پریشر پہ ججز مستعفی ہونا شروع ہو جائیں تو کیا اور ان پہ الزام بھی ہو کہ وہ پولٹی سائز ہیں تو کیا یہ رول اف لاؤ کے لیے بہتر ہے دیکھیں عرفان قادر صاحب کو بڑا اچھی طرح معلوم ہے ہم بہت دوست ہیں اور ایک ہی زمانے کے بہت قریب رہے ہیں معاملات کو ہم نے دیکھا ہے یہ پولٹی سائزیشن جو تھی جو ریشری کی یہ اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی جب افتخار چودری صاحب اقتدار میں تھے وہ چیف جسٹس تھے تو اس کے بعد جو کچھ مجھے اس وقت ایک اٹانی جنرل جو تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ذرا سوچیں کہ اگلے آپ کے تیس سال کا انتظام جو ہے وہ افتخار محمد چودری صاحب کر گئے ہیں یعنی اس طرح کے ججز وہ بنا گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لڑائیاں نظر آئیں گی میدان میں ایسے لگے گا کہ جس طرح یہ کوئی ادارہ یونیشن ادارہ نہیں ہے سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عام سا کوئی آپس میں لڑنے والا ادارہ ہے جس میں لوگ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے بہاں ہیں تو ہم نے اسی طرح دستو گرے بہاں ہوتے دیکھا ججز کو اور یہ خبریں بھی باہر آئیں ہیں اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جب یہ قاضی کورٹ قائم ہوگی تو اس کے بعد چیزیں ساری بدل جائیں گی اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں جو عمر اطاب ادیال کے ساتھ اس وقت دین وابستہ سمجھا جارہا تھا ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اور یہی ہوا کہ انہوں نے تشریف لاتے ہی جو چیزیں کی انہوں نے بلکل وہی کچھ کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی مسلمی غنون جو توقع کر رہی تھی وہ بھی اسی طرح پوری ہو رہی ہے اور باقی جو اندر کا جو آپ کا اپس میں اتحارم ہے یا جو لڑائی ہے حرب جو ہے چل رہا اندر ادانت کے اس کا بھی مکمل طور پر انہوں نے ہم نے اظہار دیکھا کہ پورا وہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا وہ آپ تہہو بالا ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو تھے جو ان کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے یا کسی نہ کسی انداز میں وہ اس میں موجود تھے جب ان کے خلاف کاروائی ہوئی کہا اس آپ کے خلاف تو ان کے ساتھ وہ جو کس کر سکتے ہیں وہ کریں گے باقی جو انفان صاحب نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل یہ جو آپ کی سپریم جوڈیشل کانسل ہے وہ بنیادی طور پر اس میں صرف حاضر سرویس جج کا کیس چل سکتا ہے جب جج نہ رہے تو پھر اس کے خلاف کوئی بھی آپ کاروائی کریں لیکن وہ جوڈیشل کاروائی جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل نہیں کر سکتی لیکن اب چونکہ سب کچھ ہونا ہے اور اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا میں تو کوئی قانونی بات اسے سمجھتا نہیں ہوں نہ کوئی یہاں قانون ہے اور نہ کوئی غیر قانونی بات ہے لگانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو عرفان قادر صاحب کا ہے بات کہ یہ ادارہ ڈی پولٹی سائز ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو مرحلہ ہے کیونکہ قاضی فائز عیسط صاحب کی چیف جسٹس بننے کے بعد ہم نے تاریخ میں پہلی بار لائف کوریج دیکھی ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ ایسا جج جس پہ الزام تھے اور اس نے انہیں الزامات کو غلط ثابت کیا پھر وہ اس منصب پہ آیا تو اب کیا ہاؤس is coming in order نظیر لغاری صاحب بہت شکریہ ایک تو یہ کہ میں قانون کا ایک اجنا سا طالبین ہوں میں کبھی قانون کی پریکٹس نہیں کر سکا اور جو موجودہ جاج سہبان ہیں شاید ان سے بہت پہلے میں قانون کا امتحان پاس کر چکا تھا لیکن میں اس طرف آیا نہیں اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے میں عرف چودری صاحب سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ جوڈیشری کا جو بربادی ہے وہ اگرچہ جسٹس منیر کے دور سے شروع ہو چکی تھی جب وہ نے لاورہائی کورٹ سے براہ راست سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں موجود ان جاج سہبان کو چھوڑ دیا گیا تھا جو قائد اعظم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے اور جسٹس منیر کو لائے گیا تب بلکل اسی طرح سے جو دوسرا بڑا بلکہ لگتار وہ ہے لیکن ایک بہت بڑا جو سپریم کورٹ میں بہت بڑی باردات ہوئی وہ افتخار چودری کے بہالی کے بعد شروع ہوئی تھی جو انہوں نے طرز حملہ تیار کیا سیاسی ڈومین میں جا کر کھیلنے کا انہوں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمیان بننے والی حکومت کو چلنے نہ دینے کی قسم کھائی تھی ان کا حل کیا تھا مجھے نہیں معلوم چونکہ وہ ان نے آئین کے تحت حل اٹھایا ہی نہیں تھا وہ ان کا حل جو تھا جنرل مشرب کے پہلے پی سیو پر تھا جب پہلا پی سیو لگایا گیا تھا اور آئین کو اب آئینس میں رکھا گیا تھا تو اس وقت جب یہ افتخار چودری آئے تھے اور وہ ناظر حسین صدیقی اور اس شاہد سنخان انہوں نے جو حل اٹھایا تھا یہ وہ لوگ تھے جن نے آئین کے بجائے پی سیو کے تحت حل اٹھایا تھا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے آئین کے تحت حل اٹھایا یعنی انہوں نے آئین کے تحت حل اٹھانے والوں کو برطرف کیا لیکن انہوں نے آئین کے تحت حل اٹھایا پھر چودری کا دور جو ہے تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دور اگر کہا جائے تو بالکل میں سوائجوں کے درست ہوگا پھر اس کے بعد جو جاج سہبان ہے انہوں کو تصدق جلانی صاحب کی کوئی ایسی نہیں وہ جنرل جنرل تصدق جلانی جو تھی جسٹس تصدق جلانی انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی ناصر الملک نے کی جیسے ناصر الملک نے کی جیسے آسل سائیڈ کھوچانے کی جیسے ساکر نے ساکر نے کی یہ سیاسی پلیئر کے طور پر کھیلتے رہے اور انہوں نے سیاسی ڈومین میں جا کر ایسے اقدامات کیے ایسے اقدامات کیے جو انتہائی آئین کے بالکل بارکس تھے آئین کو انہوں نے تاکہ نسیہ میں رکھ دیا تھا آئین کو انہوں نے اطلاع میں رکھ دیا تھا ذاتی منشاہ کو ذاتی خواہش کو انہوں نے آئین سمجھ لیا تھا اور آئین سمجھ کر یہ کاروائی کرتے رہے تھے آئین میں یہ ناصر الملک صاحب نے جو جلانی صاحب کو تابر خاص احضرات جو ہے وہ سزا دی تھی کیا ایسی سزا آئین میں لکھا ہے کہ وزیراعظم کو اس طرح برطرف کیا جا سکتا ہے جنرل دیا کو خواہ میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم کو برطرف کرنے کا ساکر بن ساتھ ان کے طرح سے برطرف کیا نواز شریف کو کیا ایسا برطرف بھی ہو سکتی ہے تو یہ ساری کی ساری لگاری صاحب آپ کی بات لگاری صاحب آپ کی بات بلکل بجا ہے لگاری صاحب آپ کی بات بلکل بجا ہے جو برطرف کیا گیا لیکن دوسری جانب جب گلانی صاحب برطرف ہو رہے تھے تو کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب بھی عدالت کے باہر پہنچ گئے تھے اب سوال تو ایک قانون سازوں پہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ 62 63 کو ایک ڈکٹیٹر کا بنایا قانون کہتے ہیں لیکن آج تک اس میں ترمیم نہ کر سکے یہ کچھ کلیڈی سوال ہیں نواز شریف سے نواز شریف کو میں نے ایک تقریم میں روک کر یہ کہا تھا بھائی صاحب آپ نے یہ غلط کیا ہے آپ کو بھکت نہ پڑے گا یہ چون کوٹ پہن کر گئے تھے آپ انہوں نے بہت بڑا کراؤڈ بنا ہوا چاہے انہوں نے کہا کہ یہ آگئے میں پڑے چل چلدے باقی باتیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتایا آپ بات کریں میں نے کہا جناب آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے بہت غلط کام کیا ہے آپ سحسیہ ملکور اور یہ اس کیس میں نہیں ہوتا ہے گلانی صاحب گلانی صاحب کو اس کیس میں نہیں نکالا گیا تھا وہ خاند پکنے والا کیس تجربی سے کر رہا ہے وہ ایک جیکلی وہ تھا لیکن میں ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں ایک پولٹیکل کلچر کی بات کر رہا ہوں سینئر پارلیمنٹیرین پیبلز پارٹی کے سینئر رانوما سینئرٹر تاج حیدر صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تاج حیدر صاحب ڈیولپنٹ یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے بعد جسٹس اجازل ایسن بھی مصطافی ہو گئے ہیں ایک رائی یہ پائی جاتی ہے کہ جو ہاؤس ان آرڈر ہو رہا ہے پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں پیبلز پارٹی اس کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے میرے خیال سے دونوں محترم جج شاہبان جنہوں نے استحفہ دیا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے میں اس ذاتی فیصلے کا اعترام کرنا چاہیے مطلب استحفہ دینا جو ہے وہ کوئی قانون توڑنا نہیں ہے جب تک کہ ان دونوں محترم جج شاہبان کی طرف سے کوئی بیان نہ آئے یا کوئی وجہ نہ بتائے گئے میرے خیال سے اس کے رائی زنی جو ہے وہ ان کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت ہوگی یہ جو چیز ہے نا کہ مجھ سے ایک ساتھ کہنے لگے آپ یہ سوچ رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی سوچنے پہ بھی ایف آئی آر لگاؤ گے کیا تو یہ چیزی ہوئے تو ہمیں ایک پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے میرے خیال سے اور خاص طور تھے جب محترم جج شاہبان کی بات ہو رہی ہے سیئے ٹھیک ہے میں تاج صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا عارف چودری صاحب الیکشن کمیشن بن گیا ہے پھر سے آبویسلی فریق تو تھا پشاور ہائی کورٹ میں بنا اب سپریم کورٹ پہ فیصلہ چیلنج ہو گیا ہے کل اس پہ سماعت ہوں گی پی ٹی اے کے جو انٹر پارٹی الیکشن تھا دیگر جو فریقین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ آل دو میٹری سب جو ڈس لیکن جو پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئیں اس پہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے منڈیٹ کی وہاں پہ بات ہوتی رہی اختیارات کی بات ہوتی رہی لیکن جس طرح انٹر پارٹی الیکشن کنڈکٹ کیے پی ٹی اے نے اس پہ دلائل نہیں دیئے گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کچھ گمبیر ہوگا پی ٹی اے کے لیے آنے والے دنوں میں اور دیکھیں اگر تو یہ معاملہ جوڈیشن ہوتا اور جوڈیشن ہی اسے ڈیل کیا جا رہا ہوتا تو دلائل اور ہوتے بلکہ معاملہ سارے کا سارا ایک خاص پسند و نا پسند اور ایک خاص مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں ساری پلٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے توشہ خانہ کیس ساری پلٹیکل پارٹیز کے ذمہ بنتا ہے فورن فنڈنگ کیس ساری پلٹیکل پارٹیز کے ذمہ بنتا ہے لیکن الیکشن کمیشن پہلا الیکشن کمیشن ہے جو اس قدر غیر جانبدار ہے کہ صرف ایک پارٹی کو اس نے چنا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں اس نے ایک پارٹی پکڑنا ہے اب یہ موجودہ جو کیس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اکبر ایس بابر جو ہے وہ کس زمانہ ہوا جب وہ اس پارٹی کو چھوڑ چکا ہے اور پارٹی سے نکر چکا ہے آپ کسی شخص کو یہ الیکشن کمیشن تو نہیں اجازت دے سکتا کہ پارٹی کو برباد کرنے کے لیے اس کا ایک ڈائی سینٹر جو ہے اس کو وہ اجازت دے دے کہ جناب وہ ایٹرا پارٹی الیکشن میں بھی آپ کے کہے کہ جناب ایٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے اور اس میں یہ خرابی آئی ہے اس میں یہ خرابی تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے اور پھر یہ وہ نہیں لیکن چوئی صاحب سوال یہ ہے چوئی صاحب سوال یہ ہے بات یہ ہے جسے آج یا بول کرتا ہے کوئی شخص اکبر ایس بابر یہ کلیم کرتے ہیں اکبر ایس بابر یہ کہتے ہیں اکبر ایس بابر یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں اور پی ٹی آئی جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ ایسا مقصد نہیں ہے پھر ان کا شکبہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی ہے کہ فرقین میں ان کو نہیں سنا گیا بارال اب یہ جو معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مزید ایک سیاسی باب کھولے گا مختصرا بتا لیں ظنفکار علی بٹو صاحب کے ساتھ جو بانی ارکان تھے مجھے بھی معلوم ہے یاد ہے خرشید اصر میر سے لے کر اور بہت سارے تھے تاج ایدر صاحب کو بھی پتا ہے لیکن جب وہ چھوڑ گئے تھے تو وہ چاہے جو بھی نظریہ تھا ان کا دیکھن وہ پھر پیپلز پارٹی پر ان کا کلیم نہیں رہا تھا اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود فریق کیسے بن سکتا ہے الیکشن کمیشن تو اس کے پاس ایک ادارہ ہے اس کے پاس شکایت کسی نے کی اس نے فیصلہ کیا اگر اس فیصلے سے کوئی فریق ناراض ہے یا تقریب پہنچتی ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھڑکتا ہاتا ہے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر جگہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جا کے فریق بنا ہوا ہے اور فریق کہاں بنتا ہے جہاں الیکشن نہ کروانے کی بات ہو کہ الیکشن کروانا جو ہے یہ اس کے منڈیٹ میں نہیں ہے اس میں چوئی سب آپ کی فیٹینٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بطور ریگولیٹر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کے دفاع میں فریق بن سکتا ہے فریق بن سکتا ہے خود نہیں جا سکتا بات یہ ہے کہ یہ تو آپ دیکھیں نا ریگولیٹر جو ہے جب ریگولیٹر اپنی ہاتھ سے نکنے گا تو وہ پھر فریق بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایکشن نہیں کروانا چاہتا اب آپ ایک مہینہ تو رہتا ہے اس مہینے میں اگر آپ یہ ساری کرتے ہیں صورتیار پیدا ہو جاتی ہے تو کیا وہ ہاتھ فروری باری ہاتھ جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے کہ جناب آج فروری کی وجہ سے آپ نے عارض جو جانب دار بنایا تھے ان کو بھی دبا دیا کہ جی وہ بھی مسئلہ ختم کر دے اور آپ پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کے لیے اسے بلے کا نشان بھی دے لے اور اس کے بعد پھر نظیر لغاری صاحب میں پہلے چاہوں گا کہ آج جو فیصل آباد میں بلاول بھٹو صاحب نے جلسہ کیا ہے ہم ٹی وی سکرینز پہ دیکھ رہے تھے مطلب اوورویلمنگ رسپونس تھا ایس کمپیئر جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں پچھلے پانچ دس سالوں میں جو صورتحال رہی ہے یہ لاہور کا مارکہ کیا واقعتاً نون لیگ کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج ہے کہ بلاول صاحب کے یہاں جیتنے کی امید توقع آپ سمجھتے ہیں کہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو پہلی مطلبہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری نہیں ہوگا مجھ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے جب بھی ووٹ ہوتا تھا ووٹ چوری ہو جاتا تھا پیپلز پارٹی کا ووٹر اپنے گھروں میں جا کر سو جاتا تھا اور رضا ہی ووٹ کر سو جاتا تھا کہ جناب کچھ بھی کرنے ہمیں جیتنا تو نہیں دیا جائے گا ہم کہیں سے بھی کچھ بھی کرنے کم کارنامہ سال انجام لے فیصلہ بعد نے مہترمہ بے نظیر بھٹوں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ جب آخری جلسہ کیا تھا تو میں کراٹی سے ان کے ساتھ گیا تھا اور اس دن بیٹھ کر رات کو میٹنگ ہوئی وہ بہت بخار میں تھی لاہور سے آئی تھی بائی روٹ اور نائیت کا ان کے ساتھ تھی اور وہ پہنچی تھی تقریباً رات کو بارہ بجے کریم صبح آٹھ نو بجے وہ ریلی نکلنی تھی تو بخار بہت زیادہ تیز تھا پھر بھی انہوں نے میٹنگ کی اور رات کو تقریباً گیارہ بارہ بجے کریم میٹنگ شروع ہوئی ان کی پوری سنٹرل کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور تمام لوگ پنجاب سے جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے یہ شاہ محمود قریشی تھے چوزر احمد مفتاد تھے اور ان کے علاوہ یہ جو ابھی چھوڑ کر نون لگ میں گئے ہیں فیصل سالح حیات تھے اور اس کے علاوہ وہ جو بعد میں پیٹریارڈ بن گئے تھے وہ تھے سارے کے سارے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ایک سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوگا اور کل کا جو ہماری نیلی اس کے نتبی ہے کیا ہوگا وہ سب اپنی اپنی بات بتا رہے تھے کہ جی میں اتنے میرا جلوس آ رہا ہے کسی نے کہا میرا یہ جلوس آ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ ریپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے میں نے کہا میں ریپورٹ کرنے کے لیے نہیں بٹھا ہوں اب بیٹھ گیا ہوں تو بس اب میں بیٹھا ہوں میں ایک خاموش شریک کے طور پر بیٹھا ہوں تو پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بھی اندازے دیں لیکن یہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ دے گا یہ جلوس جو ہے اور واقعی اگلے روز ایسا ہوا میں ٹریک میں ان کے ساتھ تھا اور وہ صبح سے نکلی تھی اور شام کو رات کو جا کر پہنچی تھی جلسہ گاہ میں اور اس کے بعد جتنا بڑا کراؤڈ میں نے فیصلہ باد میں کبھی ایسا کراؤڈ نہیں دیکھا تھا آج بلکل وہی یاد تازہ ہوئی ہے اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس یقین سے نکلے آئیں کہ اگر ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ہمارے ووٹ کسی اور ڈبے میں نہیں پڑے ہوں گے یہ نہیں کہ ڈبے میں پڑے ہوں گے جس کو ہم ووٹ دیں گے اسی کو ووٹ جائے گا اگر یہ یقین ووٹر کو ہو جائے تو پھر ووٹر نکلتا بھی اور ووٹ بھی ڈالتا ہے صحیح ہے تاج حیدر صاحب آج جو وزر اطلاعات نگران وزر اطلاعات مرتضی صولنگی صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو حقائق پر مبنی منشور دینا چاہیے اور سوہانے سپنے نہیں دکھانے چاہیے آپ تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی بات کرتے ہیں آپ دیگر جو آپ کے دستنکات ہیں اس میں بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ پاکستان کے معیشت شاید اتنا سبسیڈائز نہ کر سکے تو پلان کیا ہے اس کے اگینس پیپلز پارٹی کے پاس کیسے آپ تین سو یونٹ فری بجلی دے دیں گے کیسے آپ صحت کو بلکل مفت سہولیات دے دیں گے مطلب اگر پرانی سیاست پر چلتے رہے تو واقعی یہ ناممکن ہوگا لیکن اگر سیاست کا رخ بدلا گیا اور جو وسائل ہیں وہ ملکی ترقی پر خرچ ہوئے اور مزدوروں پر خرچ ہوئے اور پبلک سیکٹر کے اندر انویسمنٹ جیسے شہید الفقہ رلی بوتو بارہ فیصد جی ڈی پی تھا پبلک سیکٹر کے اندر انویسٹ کر رہے تھے اور اب وہ دو پرسنٹ پر آ گیا ہے تو میں تو کوئی مشکل اس میں دیکھ نہیں رہا اور میں اس عمل میں شامل تھا اور اس کے ساتھ ایک فائننشل پیکج بھی ہے کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں بیرونی امداد کا ذکر نہیں ہے یا آئی ایم ایف کا ذکر نہیں ہے یہ سارے کے سارے وسائل یہیں کر لیے ہیں مثال میں آپ کو ایک تھوڑی سی دیتا ہوں کہ اگست میں کیر ٹیکر گورنمنٹ نے لیا تھا چارج اس وقت تک ہم تین مہینے کے اندر خلاف زدگان کے لیے پچاس ہزار مکانات بنا چکے تھے اور غریبوں کے لیے ہم دو لاکھ پینل سولر پینل لگا چکے تھے کیر ٹیکر گورنمنٹ نے تھوڑے سے وقفے کے بعد کیونکہ وہ الیکشن کمیشن سے اجازت چاہتے تھے اس پروگرام کو جاری رکھا اور کل ہی ورلڈ بینک نے جو فگردی ہے وہ تین لاکھ بیس ہزار مکانات تعمیر ہو چکے ہیں تو اگر یہ مکانات تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور ایک نیا طریقہ اکار لایا گیا ہے کہ کس طریقے سے رکومات مہیا کی جاتی ہیں کس طریقے سے وہ لوگ خود اپنے مکان بناتے ہیں یہ جومنی میں جنگ کے بعد جو ہوا تھا یہ وہ طریقہ اکار ہے اور پھر کس طریقے سے وہ مکان مطلب ہم نے اینیڈی یونیورسٹی سے یہ ڈیزائن بنوایا اور لوگ خود اپنے مکانات بنا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو نئی ہو جس کو کہ ہم نہ کرتے رہے ہیں تھر کے اندر اگر ساڑھے تین روپے کی ہم ہر یونیٹ بجلی بنا رہے ہیں تو اور کوئلہ جو ہے وہ ہم لیکن یہ تاج حیدہ سب اب سوال یہ ہے کہ آپ تھر میں بجلی تو بنا رہے ہیں دوسری جانب آپ کلائیمٹ چینج کی بات کرتے ہیں اس میں بہتری آنی چاہیے جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں مانٹرنگ ایجنسیز ہیں ان کو کوئلہ جلانے پہ بڑا اعتراض ہے تو یہ تضادات بھی تو ہیں نا جی ہاں اعتراض ان کو یہ ہے کہ یہ ہمارا انڈیچینس کیوں ہے یہ پاکستانی کوئلہ کیوں ہے انہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے جو چار سو ڈالر پی ٹن کا دوسری پاور پلانٹس کے اندر جلایا جا رہا ہے ان کو اعتراض اس پہ ہے کہ یہ سینتیس ڈالر کا ہم پورے پاکستان میں کیوں سپلائی کرنا چاہتے ہیں مطلب کوئلے کی تو پلانٹس ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ وہ درامدی کوئلہ ہے اور چار سو ڈالر کی ٹن جو ہے اور اگر وہ ایجنسیاں آئیں کیونکہ میں متعلق رہا ہوں اس پروگرام سے جو تر کے اندر جو بحالی کا پروگرام تھا اور کس طرح سے اللہ نے برکت کی اور شہیدان کربلا کے پیاسوں کے سطحے میں یہ وہاں پانی بھی آیا اور ہر چیز آئی اور دس سال کے اندر وہ سب سے زیادہ ترسی آسا علاقہ بن گیا اگر ان پلانٹس کو آپ دیکھیں تو جو سلفر ہے اس کو ہم کیسے جپسم کے اندر تبدیل کر رہے ہیں لائم سٹون کے ساتھ میکس کر کے اس کو کیسے ہم چارج پلیٹس نیگٹیف چارج کی وہ چمنیز کے اندر لگاتے ہیں ایک سو تیراسی میٹر انچی چمنیاں ہیں جو کہ پاکستان کی طویل ترین اسٹریکچرز ہیں اتنے طویل اسٹریکچرز کہیں نہیں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک اب یہ جو تاج عیدہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں نظیر لگالی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم بیگ نون لہور شہر کو اپنے ایک شوکس پروجیکٹ بتاتی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہم لہور میں رہ رہے ہیں پہلے کراچی بھی رہے کہ لہور کمپیرٹیولی ایک بہتر امپریشن دیتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اگر یہ کارنامے پیپلز پارٹی کے ہیں تو میسز تک پہنچانے میں یا باقی پاکستان کو یہ بتانے میں کہ ہم پندرہ سال سے اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کام کیا ہے لوگوں کو بتانے میں ناکام رہی ہے اخر پیپلز پارٹی کے اپنی ناکامی کامیابی کا مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ یہ گراؤن پرچیریں موجود ہیں سندھ کے تقریباً کم و بیش ہر تالکہ میں جس کو آپ پنجاب میں تحصیل کہہ سکتے ہیں ہر تحصیل میں کائلیو ویسکولر کا یونٹ یا ہسپسال یا کلینک موجود ہے جہاں پوری ریسکیو کیا جا سکتا ہے پورے خبر پختونخواہ میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے ایک ڈاکٹر بھی دل کے امراض کا نہیں ہے پورے خبر پختونخواہ میں آپ پنجاب سے مریض آتے ہیں یہاں پر جی میں یاد کر رہا ہوں سینکرون ٹرانسپرانٹیشن لیور کے ہو چکے ہیں گمبٹ میں یہ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے انفرسٹرکچر میں آپ تھرپارکر میں جائیں تو صحیح پتہ چلے گا کہ ایک سہرا گلو گلزار کیسے بنتا ہے ایک ایسی جگہ جو جہنوں میں بزل چکی تھی جس کو پینٹ کیا گیا میٹیا میں اس توجہ ہی ہو چی تھی کہ مچھی کے فرانستار میں بچا جل گیا ہے بچا غزانہ ملی فوت ہو گیا یہ مستقل کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ان کا کام مستقل کرتا رہا اب جائیں آپ جہاں جائیں آپ کو پانے ملے گا اب وہ صورتحال نہیں ملے گی اب آپ کو گلو گلزار ملے گا اب آپ کو بلکل بدلہ ہوا تھرپار کر رہے گا لگاری صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے وہ تاج حدر صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آج بھی یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ اگر کتہ کٹ جائے تو اس کی ویکسین نہیں ملتی ہے سندھ میں تھرک لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے وہاں پہ نومولود جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں یہ تو سارے ایک ٹیگ پیپلز پارٹی کی ساتھ لگے ہیں اگر یہ کام کیے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کو زائل کیوں نہیں کر سکی نہیں پیپلز پارٹی کو فل ٹائم یہ کرنا چاہیے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کر بیٹھی رہے اور اپنے کارنامیں بتاتی رہے یا لوگ جو ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں سندھ میں سے فیصلہ کرنے والے کرتا ہے جب آپ چانس دیتے ہیں کہ جاؤ بے فیصلہ کرو وہ تو نہیں کرتا ہے وہ تو ان کو منتخب کر لیتے ہیں اب آپ بتائیں یا لے کر آئیں کہ یہ حکومت ان کے پاس ہی نہیں تھی جو صوبائی وزراء تھے وہ ان کے کہنا ماننے والے تھے جو نگران تھے نہیں تھے ان کے کہنا ماننے والے چیم مینسٹر نے وہ ان کے کوئی افتابہ دار نہیں بیٹھے ہوئے سپریم پور کے جج رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اپنا کیس پیش نہیں کر سکتا کرنا آتا ہے تو ان کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگوں کو نہیں بتا سکتے تو نہیں بتا سکتے ان کا کیا کیا جائے کراچی میں جو ڈیولیمنٹ کام ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے میں کہتا ہوں لاہور میں بھی ایسا نہیں ہو رہا جو اس وقت کراچی میں ڈیولیمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ بتا نہیں سکتے ہیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں بتاتے ہیں باقی لوگوں کو پروائی نہیں ہے اس بات کی یہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نون لیگ نے ٹکٹیں تقسیم کر دی ہیں کس کو ٹکٹ ملی کس کو نہیں ملی دانیال عزیز کو باہر کیوں رکھا گیا بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے عارف چودری صاحب آرٹیکل 62 اور 63 پر ابھی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اقتفاق کیا ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ سخت ہیں اور ابھی جو حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا تاہیات نائلی سے متعلق کے سیاستدانوں کی نائلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی ان میں ضرورت ہے کہ ان میں ترمیم ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیار تاہ کرنا ہے نا کہ کون الیکشن ڈڑے گا اور کون الیکشن نہیں ڈڑے گا qualification اور dis qualification before election and after election یہ وہ چیزیں ہیں کہ basically parliament کو تاہ کرنی چاہیے پہلے بھی جو اتراز بڑا اتراز اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ایسے قوانی بنائے گئے اور ایسی شرطیں لگائے گی اور ان کا مقصد یہ تھا میں تو اسے ایب ڈو سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے یہاں کوشش رہی کہ سیاستدان جو ہے اگر اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے تو عوام کی مرضی سے نہ جائے بلکہ کچھ اور قوتیں اس کا فیصلہ کریں کہ اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے تو کس طرح جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے subjective conditions رکھ دی یہ objective نہیں ہے چونکہ objective conditions ہو تو اس کے لیے تو سیدھا سیدھا سامنے دو اور دو چار کے انداز میں آپ کے چیزیں نظر آ جاتی ہیں سبjectivity یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے کسی کو آپ صادق اور امین قرار دے دیں اور کسی آپ کی مرضی ہے کسی کو صادق اور امین قرار نہ دیں تو معاملہ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا ہے اسے میں کسی بلکل اور حوالے سے دیکھتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی گئی تھی صرف اختیار پارلیمنٹ کو ہے کہ وہ یہ میار طے کرے گی کسی اور کو اس میں سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کو کوئی حق نہیں لیکن سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے براہ راست اس بابلے میں مداخلت کی اور پچھلے سارے عرصے میں کبھی مداخلت نہیں کی ابھی ایک یعنی شخص کو اور ایک پارٹی کو نوازنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی طرف فرمائی کی عارف چوئی صاحب اب بات یہ ہے دیکھئے اگر تو اس میں ایک شخص مستفید ہو رہا تو بات ہے وہ سمی اللہ بلوج کا کیس ہے اس میں اور لوگ بھی ہیں درجنوں لوگ بھی ہیں لیکن کیا اس فیصلے سے آپ یہ بتائیے کہ سیاستدان اور پارلیمنٹ مضبوط ہوئے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ مضبوط اس دن ہوگی جس دن پارلیمنٹ کا وجود لوگوں کی مرہون منت ہوگا جب تک فیصلے کرنے والے جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں اور فیصلے کرنے والا کوئی اور ہے اور اس طرح کی صورتحال کسی کو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتے کسی کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کسی کے اوپر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اسے مجبور کرتے ہیں آرف چوئی صاحب میں آپ سے صرف ایک کانونی نکتہ جو ہے وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا بارال تاج حیدر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا نون لیگ نے ٹکٹس جاری کر دی ہیں پاکستان پیپلس پارٹی بھی پوری طرح تیار ہے آپ کی جماعت بڑی حد تک یہ شکوا کرتی رہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اب کیا لیول پلینگ فیلڈ آپ کو میسر ہے اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے لڑنا تو آپ نے نون لیگ کے خلاف ہے پی ٹی اے کے خلاف اور آزاد امیدواروں کے خلاف نہیں ہم صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہے ہم پورے ملک کی بات کر رہے کہ وہ جو تقسیم کی نفرت کی تاثب کی سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو غریبوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش ہیں مشترکہ کوشش ہیں سب مل جل کے کوشش کریں ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ بھی ایک چارٹر آف سے اکانومی ہونا چاہیے ہمیں کسی طرف سے نہیں ملا پھر ہم نے اپنا عوامی چارٹر دیا عوامی میسا کے معیشت ہم نے دیا ہے ستہ اس دسمبر کو گھڑی خدا برش کے اندر چیئرمن بلاول صاحب نے اب اور مسلسل ہر تقریر کے اندر چیئرمن جو ہیں وہ اسی میسا کی بات کرتے ہیں اور وہ جو سلوشنز ہیں وہ سامنے لاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف غریبوں کے حالات بہتر ہوں بلکہ ملکی معیشت جو ہے سرمائے کی گردش کی وجہ سے وہ ملکی معیشت بہتر ہو اور ملکی پیداوار بہتر ہو اور اس میسا کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو خیالی باتیں ہوں بلکہ ایک پریقے سے پائلٹ پروجیکٹ ہم سندھ میں کر کے دکھا چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ہم ہی کیا دکھا چکے ہیں اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پچاس ہزار ہم نے بنایا تھے لیکن اس طریقے کار کو فالو کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو تین لاکھ بیس ہزار کی فگر ورلڈ بینک نے دی دی کہ صاحب اتنے مکان بنایا گیا ہیں تو اب مطلب پورے بیس لاکھ کیوں نہیں بنایا جا سکتے یا پاکستان میں مزید تیس لاکھ مکان کیوں نہیں بنایا جا سکتے غریبوں کے حصے کہ پکے مکان میں رہیں ایسے مکان میں جس پہ موسم کے اور سہلاب ہو سیرا کے اثرات نہ ہو غریبوں کے حصے کہ ان کو روزگار ملے جس کے لیے ملک میں انڈسٹلائزیشن اور پبلک سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ کب تک ہم لوگ غریب رہیں گے یہ غریب رہنا ہماری قسمت تو نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے لغالی صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم بھی ایک نون نے ٹکٹ جاری کر دی ہیں خانے خالی چھوڑ دیئے ہیں آئی پی پی کے لیے بھی کافلک کے لیے بھی لیکن ایک ان کے کارکن نما لیڈر ہیں دانیال عزیز صاحب جنہوں نے اپنی نائلی بھی جھیلی قربانی بھی دی عدالتی کاروائی کا بھی انہوں نے سامنا کیا اور ان کو ٹکٹ جاری نہیں کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگ کو ٹکٹ جاری ہوئی ہے یا پولیٹیکلی پارٹی کے اندر کارکن کو سٹرنٹھ بنانے کے لیے مسلمی نون نے یہ صحیح کام کیا دیکھیں دانیال عزیز کہاں سے آئے تھے دیانہ جس طرح سے ہمارے انتہائی محترم راجہ زفرالحق صاحب تھے وہ جنرل زیاو لک کے اوپنر بیٹسمن تھے وہ انہوں نے خود ہی کہا تھا زیاو لک نے اور یہ جو پرویز مشرف کے جنرل پرویز مشرف کے جو اوپنر بیٹسمن تھے وہ دانیال عزیز تھے دانیال عزیز جب پارٹی چھوڑ کر وہاں سے آئے تھے نون لیگ کے بعد تو نون لیگ نے انہیں ٹکڑ دیا اور نون لیگ نے انہیں سینیڈر بنایا یا انہیں اپنے اسمبلی میں لائے وہ اور انہیں اپنے ساتھ رکھا وہ ناہل ہوئے ہیں تو اپنے کسی بیان پر وہ ناہل پنوازشری بھی وہ ناہل وہ بھی ہوئے تھے اور دوسری طرف چودری ایسانک بار ہیں چودری ایسانک بار کا تعلق بھی بہت پرانے زمانے سے ہیں وہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پہلے جو راجہ زبرلک صاحب تھے انہیں کے زمانے کے یہ بھی تھے جن کا ہم وہ کرتے ہیں ایسان اقبال کی والدہ مہترمہ آپان عصار فاطمہ تھی وہ زیاو لاکھ کی ٹیم میں حصہ تھی تو زیاو لاکھ کی جو باقیات ہیں وہ نون لیگ کے لیے زیادہ قریبی ہوتی ہیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں زیادہ معبوب ہوتی ہیں اور مشرف کی باقیات ظاہر ہیں وہ زیادہ عزیز نہیں ہوتے ہیں آپ اس طرح سمجھ لیں تمام لے نہیں اب یہ باقیات تو پھر چلتی ہیں نا اب وہ تو باقی جماعتوں میں بھی یہ باقیات موجود رہی ہیں یہ تو کوئی لغاری سب جسٹیفائی نہیں ہو رہا لیکن ایک اونا ایڈر نوٹ جعوید حاش میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں نے لائٹر نوٹ جو کہہ دیا تو میں نے ایک بات کہہ دیئے لیکن اگر کسی شخص کی قربانیوں کو نہیں کنسیڈر کہہ جاتا ہے تو وہ پارٹی آگے جا کر ایک سر نقصہ اٹھاتی ہے اس کو اناک کا مسئلہ نہیں منانا چاہیے تھا چودری ایسان اقبال صاحب کو بھی اور انہیں جو ہے اپنا آنے دینا چاہیے تھا اور نانیہ رضید ایک ان کی پارٹی میں ایک اساسے کے طور پر تھے اور ان کے والد چودری انوار رضید جو تھے وہ بھی ایک خاصے منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے کچھ ان کا بھی خیال ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا انہیں پارٹی میں انہیں چودری ایسان اقبال زیادہ وہ ہو گئے اس میں ان کا وزن بڑھ گیا ہے اب دیکھتے ہی آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں اکموڈیٹ کیا جائے سینیٹ میں اگر یہ زیادہ آگے نہ جائیں اتیاز نہ کریں مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سیئے لگاری صاحب یہ بتائیے جعوید حشمی صاحب اب شنید ہے کہ جانگیر ترین صاحب اینے ون فورٹی نائن ملتان سے آئیں گے ان کے مقابلے میں اور نون لگ وہ ان کے حق میں چھوڑے گی اب جعوید حشمی تو مطلب مشرف دور میں اگر مسلم اگنون کو یا جمہوری فیس زندہ رہا تو وہ جعوید حشمی صاحب کی وجہ سے تھا سزائیں جھیلی انہوں نے تو ان پہ جانگیر ترین صاحب کو فوقیت دے دینا جعوید حشمی صاحب میں ریکارڈ پر ہوں میں ریکارڈ پر ہوں وہ میرے پاس ابھی وہ رکھا ہوگا ڈاکومنٹ جو میں نے لکھا تھا کہ جعوید حشمی صاحب کے لئے اور جعوید حشمی صاحب سے میں نے روبرو ہی کہا تھا میں نے کہا حشمی صاحب جب وقت پلٹے گا اور دور آئے گا تو آپ اپنے ہی لوگوں کے پہیے کے نیچے کچلے جا رہے ہوں گے اور آپ دیکھئے کہ جب ایسا ہو تو میں بتائیے گا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے اور یہ معاملہ ہو چکا ہے یہ صحیح ہے کہ اگر جب دو ہزار کا پروید مشرف کا مارشلہ تھا اس کے بعد اگر جعوید حشمی نہ ہوتے جعوید حشمی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے ابھی اور جو کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے وہ سب سامنے ہم کیا کریں صحیح ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے سنیٹر تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نظیر لغاری صاحب آپ کا شکریہ عارف جوئی صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے